اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کے لئے ایک بہت ہی مزیدار اور بہت ہی اچھی اور آسان ریسپی لے کے آیا ہوں آج ہم بنانا سیکھیں گے کہ نان کتائی بسکٹ گھر میں کیسے تیار کیے جاتے ہیں اور ان کا ذائقہ کیس طرح کا ہوتا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ دیکھنے بھی بہت ہی اچھے لگ رہے ہیں اور کھانے میں تو لا جواب ہوں گے تو یہ ریسپی بہت ہی آسان ہے میں آپ کے لئے بہت ہی ایزی ریسپیاں لے کے آتا ہوں تاکہ اس کو بنانے میں آسانی ہو یہ دیکھیں سب سے پہلے اس میں ہم ڈالیں گے آدھا کپ بیسن کا اس کے اچھے طریقے سے ہم چھان لیں گے اس کے بعد اس میں ڈیڑھ کپ میدہ جائے گا میدہ کو بھی چھان لیں گے اس کے بعد اس میں ایک کپ پسی ہوئی چینی جائے گی آپ مگیرنگ کپ لے لیں ایک اسی سے ہن ساری چیزوں کو مکس کریں اس کے بعد یہ بیکنگ پاورڈر ہے میرے پاس یہ کھانے کا ایک چمچ اس میں جائے گا بیکنگ پاورڈر کا اس کے بعد ہم اس میں ایک اور چیز ایڈ کریں گے یہ ہے بیکنگ سوڈا یعنی کہ میٹھا سوڈا اسے بھی ہم آدھا کھانے کا چمچ کے برابر اس میں ایڈ کر دیں گے یہ ساری چیزیں ایڈ کرنے کے بعد اسے ہم اچھے طریقے سے ہلا دیں گے تاکہ یہ سارے جو ہم نے اس میں اکسیپلن ڈالے ہیں وہ اچھے سے مکس ہو جائیں انہیں اچھے طریقے سے مکس کرنے کے بعد اس میں ہم جو بہت ہی اہم سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ یہ میرے پاس گی ہے اس کو میں نے تھوڑی دیر پہلے گرم کیا تھا گرم کرنے کے بعد اسے ہم نے تھنڈا کر لینا ہے گرم گی اس میں استعمال نہیں کرنا اور آئل دواب اس میں بلکل ہی استعمال نہیں کر سکتے یہ ریسپی صرف گی سے بنائی جاتی ہے اسے اچھے طریقے سے تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں گی ڈالتے جائیں اور ہاتھ کی مدد سے اسے اچھے طریقے سے مکس کرتے جائیں جب تک یہ ایک اچھی سی ڈو نہ بن جائے اس میں ہم نے پانے کا بلکل بھی استعمال نہیں کرنا اسے ہماری ریسپی خراب ہو جائے گی اسے اچھے طریقے سے ہاتھوں کی مدد سے آپ مکس کرتے رہیں اور آپ دیکھیں کہ یہ بہت اچھی ڈو تیار ہو گئی ڈو تیار کرنے کے بعد آپ نے جس حساب سے جس سائز کے آپ نے بسکٹ تیار کرنے ہیں آپ اتنا سا یہاں سے ڈو سے ہی حساب لے لیں اٹے کا اور اسے اچھے طریقے سے اپنی ہاتھوں میں ایسے مس لیں اور اس کے بعد آپ دونوں ہاتھوں کی مدد سے اسے بسکٹ کی شیپ دیں جس طرح کی شیپ آپ کو پسند ہے آپ ویسی ہی شیپ اس میں دے سکتے ہیں تو یہ ہم نان کتائی بنانے جا رہے ہیں اس لئے ہم اسے اس طرح کی شیپ دے کر اوپر سے تھوڑا سا دبا دیں گے تاکہ دبانے سے نان کتائی کی جو شیپ ہے وہ ریل والی سامنے واضح ہو جائے تو ایسے ہی ہم ایک ایک کر کے اپنے سارے بیٹ کی جو ہیں ان کے بنا لیں گے یہ سارے بسکٹ ہم بنانے کے بعد جو اگلا سٹیپ ہے وہ ہم ایسے کریں گے کہ اس میں جب ہم سارے بسکٹ تیار کر چکے ہوں گے یہ دیکھیں آپ کے سامنے سارے بیٹ کی سامنے تیار کر لی ہیں اب اس کے اوپر ہم نے جو گارنش کرنی ہے وہ اپنی مرضی سا آپ کر سکتے ہیں جو ابھی اس میں پیستہ بادام گیرہ لگانا چاہے لگا سکتے ہیں میں اس میں ابھی پینٹ اور کشمش لگاؤں گا میں آپ کو لگانے کا طریقہ بتا رہا ہوں آپ کو جس طریقے سے آسانی لگے آپ اسی طریقے سے اس کو لگا سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے دو اوپر والی سائر پر لگا دیئے ایک کو میں نے بلکل سیدھا لگا دیا اور ایک کو میں نے اس کی شیپ چینج کر کے لگا دی آپ کو جس طریقے سے آسانی لگتے ہیں اسی طریقے سے آپ بسکٹ کی شیپ کے اوپر گارنش کریں گارنش کرنے کے بعد یہ ساری لکھ دیکھیں آپ کے بلکل سامنے ہے تو یہ ماشاءاللہ دیکھنے میں بہت اچھے لگ رہے ہیں اب اس کے بعد ہم جو لاس ٹیپ کریں گے یہ بہت اہم سٹیپ ہے اب جی دیکھیں بسکٹ تیار کرنے کے بعد ہم نے انہیں بیک کیسے کرنا ہے یہ ہمارے پاس انڈے کی زردی ہے اس میں ہم نے انڈے کی سویدی استعمال نہیں کرنی صرف انڈے کی زردی استعمال کرنی ہے اسے برش کی مدد سے ہم بسکٹ کے اوپر لگا لیں گے ہم انڈے کی زردی کو بسکٹ کے اوپر ایسے پہلے بھی لگا سکتے ہیں اور اگر ہم بیک کرنے کا دوران جب ہم کسی پلیٹ میں اس کو رکھتے ہیں تو اس وقت بھی ہم اس میں انڈے کی زردی لگا سکتے ہیں جس طرح آپ کو ایزی لگے اس کے بعد ہم نے ایک یہ بڑا سا بیان لے لیا پتیلہ لے لیا وغیرہ کھڑا ہی بگرہ لے لیں اس کے نیچے رکھیں چھوٹی سی کٹوری اس کٹوری کے اوپر آپ رکھیں اپنے بسکٹس اور اس کو اوپر سے ڈک دیں پانچ منٹ اسے تیز ہلکی آنچ کے اوپر آپ نے خالی کو پہلے پکا لینا ہے اور اس کے بعد اسے بیک کرنا ہے اور تیس منٹ کے بعد ہم نے اسے اٹھایا تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس کی بہت ہی لک پیاری لگ رہی ہے اور کشبو تو بہت ہی اچھی ہے تو یہ ہمارے جو کیک ہیں یہ بلکل ریڈی ہو کر ہم نے اب اس کے گارڈنش کر لیا ہے ڈی چھوٹ بھی کر لیا آپ اسے ہم تھنڈا ہونے دیں گے تقریباً بیس سے پچیس منٹ کے بعد آپ انہیں کھا سکتے ہیں تو یہ ریسپی بہت ہی آسان ہے اسے گھر میں ٹرائی کریں تو یہ بہت ہی آسانی سے بننے والی ریسپی ہے بہت ہی ایزی ہے کانے میں بہت مزیدار ہے بلکل مارکٹ جیسا ان کا ٹیسٹ ہوگا تو دوستو یہ تھی میری آج کی ریسپی امید ہے کہ آپ کو بہت پسند آئی ہوگی پسند آئی ہو تو شیئر کریں لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور مجھے کومنٹس باکس میں بتائیں کہ میری ویڈیو آپ کو کیسے لگی مزید ایسی ویڈیو آسانی سے بننے والی ریسپی ہے میں آپ کی خدمت میں لے کے آتا رہوں گا تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ